بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی ڈیپٹی سپیکر صاحب ڈیپٹی سپیکر صاحب میں آپ کی اور اس ایوان کی توجہ ایک انتہائی اہمیت ایک اہمیت کا جو ایشو ہے اس کو یہ طرف دلانا چاہتا ہوں سپیکر صاحب جب سے نین ایلیون کے بعد یا دوہزار سات کے بعد جو دشتگردی کے لیئر سپیشلی خیبر پختون خواہ میں چلی تو اس پورے کے پورے جو وہ فیس تھا دشتگردی کے حوالے سے یا جو وہاں پہ اٹیکس ہوئے ہیں یا وہاں پہ جو دشتگردی کی جنگ لڑی گئی تو اس میں ایک ظلہ جو سب سے زیادہ پر امن رہا الحمدللہ وہاں پہ نہ کوئی ملٹنسی ہوئی اور وہاں پہ اس ظلے میں ملٹی نیشنل کمپنیز پچھلے دوہزار دو تین سے وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ظلے کرک کے لوگوں نے ان کو تحفظ بھی دیا اور الحمدللہ ہمارا ظلہ جو تھا کرک وہ امن کا گہوارہ رہا لیکن پچھلے سال ڈیڑھ سال سے میرے ظلے کرک میں بھی کچھ ایسے مومنٹس جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں دشتگردی کے حوالے سے اسپیشلی ابھی ریسلڈی چار پانچ ٹارگٹ کلنگ کے بھی واقعات ہوئے جس میں ہمارے وہاں پہ علماء کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں تو ہمارے ظلے کے لوگ جو ہمیشہ سے امن کا گہوارہ رہا اس کی ایک بنیادی وجہ وہاں پہ ایک مسلک کے لوگ ہیں ایک زبان کے لوگ ہیں اور ایک قبیلہ ہے لیکن اس وقت خیبر پختون خواہ میں جو امن و امان کی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ پچھلے سال ڈیٹھ سال سے جو پولیس کی توجہ جو ان کا بنیادی کام تھا ان چیزوں کے خلاف کام کرنا یا سیکورٹی ایجنسٹیز کا کہ انہوں نے اس ایشو کی اوپر کام کرنا تھا لیکن بدقسمتی سے جب سے ریجیم چین اپریشن ہوا جب سے حکومت تبدیل کی گئی تو اس کے بعد پولیس اور تمام اداروں کا فوکس جو ہے وہ تحریک انصاف کے ورکرز کی گرفتاریوں کی اوپر تھا جس کی وجہ سے اس ٹائم خیبر پسکون خواہ میں امن و امان کا ایشو جو ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا پوائنٹ آ گیا پوائنٹ آ گیا